اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا معاوی عظم صاحب ایک نظریاتی اور تنظیمی آدمی ہے انہوں نے یتیمی میں زندگی گزاری ابھی وہ کم عمر ہی تھے کہ ان کے والد محترم امت مسلمہ کے قائد جرنیل اسلام مولانا عظم تارک کو شہید کر دیا وہ چھوٹے اور کم سن ان کے چھوٹے بھائی بدر عظم بھی فوت ہو گئے ایک قیامت تھی جو اس گھرانے پر گزری مگر کم عمری کے باوجود مولانا معاوی عظم صاحب دامت برکاتہ ہم نے امت نہیں ہاری وہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے دور دور تک گئے انہوں نے کئی سفر کیے تعلیم حاصل کرنے کے لئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو ان کو اکیس فروری دوہزار سولہ کو گرفتار کر لیا گیا لا پتہ ہو گئے سترہ مہینے وہ لا پتہ رہے اور ان کے وہ سترہ مہینے بغیر کسی گناہ کے ان پر ظلم اور تشدد کیا گیا اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مولانا معاوی عظم صاحب کہاں ہیں اور اس کے بعد جب جولائی دوہزار سترہ میں قائد ایلہ سنت علامہ احمد الدشانوی صاحب کی خصوصی کابشوں سے جب مولانا معاوی عظم صاحب واپس آئے تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے مگر انہوں نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری ملک نہیں چھوڑا مشن نہیں چھوڑا جماعت سے جڑے رہے دوہزار اٹھارہ میں قدرت نے انہیں ایم پی اے بننے کا موقع دیا انہوں نے اپنے ترقیاتی کام کرائے پورے ملک میں جماعت کا سر فخر سے بلند کر دیا جماعت کا نام لوگ ایک فخر سمجھ کر لینے لگے صرف اور صرف مولانا معاوی عظم صاحب کی وجہ سے کہ انہوں نے جھنگ میں یونیورسٹیاں بنائی اور یونیورسٹی بنا کر دنیا کو حیران کر دیا اور یہ بتا دیا کہ مدارس والے علماء اکرام یونیورسٹیوں کے مخالف نہیں ہیں یونیورسٹیوں کے تعلیم کو بھی مانتے ہیں مگر ایک حد تک اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جماعتی فیصلے کو مان لیا اس بات پر بہت دکھی دل سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ان کے اتنے زیادہ ووٹ تھے جھنگ میں اس کے باوجود جماعت نے ان کو رکا جیسے تیسے بیان وغیرہ دیئے آخر مولانا معاوی عظم صاحب رک گئے انہوں نے جماعت کا فیصلہ مان لیا موسیقی